ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شنل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کامنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے جن بیسز کی تلاش میں ہے تاکہ پیونٹیو سٹرائکس باہر سے کی جا سکیں افغانستان کے اندر میرے خیال میں وہ سہولتیں دینے کے لیے ہندوستان میں حوصلہ نہیں ہے اور یہ جو ہمارا ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن وہاں گیا ہوا ہے شاید امریکہ اور افغانستان مل کر سعودی عربیہ مل کر پاکستان کی لیڈرشپ کو اس بات پر کنمنس کرنے کی کوشش کر رہے ہوں یہ میرا ذاتی ایک قیاس ہے میرے پاس انفرمیشن نہیں ہے کہ آپ اسی طرح کا تعاون کریں یہ خالی آپ کا ذاتی خیال نہیں ہے جان صاحب بازد کی دیا کہ یہ آپ کا ذاتی خیال نہیں ہے میں بعض لائف لانگ ڈپلومیٹ سے بات کر رہا تھا آج ہی سفارتکاروں سے وہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے چونکہ امریکہ کی فوجیں نکل رہی ہیں تو تین چار آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے ایک یہ ہے کہ ہندوستان بیسز بھی دے ملٹری مسئل بھی دے لیکن ہندوستان صرف ٹیکنیکل سپورٹ ورہ دینے کو تیار ہے ایکٹیو ملٹری طور پر سامنے آنے کو تیار نہیں ہے پھر یہ ہے کہ اگر ہندوستان ہو بھی تو پاکستان کا ایرکورڈ اور شاہیے کیونکہ ایران زہر ہے ایویلیبل نہیں ہے پھر ایک آپشن ہے کہ وہ ڈرتا ہے وہ نہیں پڑھنا سر خالی ڈرنے کی بات نہیں ہے سر وہ سمجھدار بھی ہیں آپ یہ کیوں نہیں بانتے ہیں کہ ہندوستانی ہماری طرح ایبروٹ فیصلے نہیں کرتے ہیں میں اسی کی طرف آنا چاہتا ہوں ہم نے تاریخ پوری تاریخ میں ایبروٹ فیصلے کی ہیں لیکن وہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں دیکھیں نا ہندوستانی اگلے پچاس سال کا سوچ کے فیصلہ کرتے ہیں وہ امریکہ کی خاطر چین سے لڑنے نہیں لگے ہم امریکہ کی خاطر جنگیں بھی لڑتے رہے ہیں کب ایدھر چلے جاتے ہیں کب ایدھر چلے جاتے ہیں تو ابھی ایک کہانی یہ بھی چل رہی ہے کہ پاکستان کو مجبور کیا رہا ہے کہ بھئی آپ افوانستان میں استعمال کے لیے بیسز دے دیں سٹریڈیجک سپورٹ دیں ائر کوریڈور دیں اگر اس قسم کا پریسر بلڈ اپ ہو رہا ہے تو پھر کیا کریں گے دیکھیں بعد بنیادیں تو اور پہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذہن آچھا سوری اس کے لیے میں اب موجودہ کہ یہ اسی طریقے یہ اسی طرح پارلیمنٹ کے پاس چلی جائے جس طرح نواز شریف حکومت یمن کے وقت گئی تھی اور فیصلہ وہ کریں جو پارلیمنٹ کرتی گیا پوری نیشن اس کو اون کریں یہ یک طرفہ فیصلہ نہ آمڈ فورسز کا ہونا چاہیے نہ پی ٹی آئی کا ہونا چاہیے یہ نیشنل ڈیسیئن ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ کے فلور پہ ہونا چاہیے آج اس سے زیادہ میرے خیال میں ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے ویری ویری انٹرسٹنگ پوزیشن ہے باست صاحب لیکن اگر پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے تو سعودی عرب سے تعلقہ دوبارہ خراب ہو جائیں گے میں تو بھی قطن حق میں نہیں ہوں ہوا کریں میں قطن ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں کہ ان کو پارلیمنٹ میں لے کر جانا چاہیے کیونکہ فورن پولیسی ہیں بھارل حکومت ہمارا جو رولز اپ بزنس ہے جو کانسٹیوشن ہے اس کے حساب سے حکومت مجاز ہے اس قسم کے فیصلے کرنے کی لیکن فیصلہ بھارل قومی مفادات کو ساندھے رکھتے ہوئے کرنا چاہیے یہاں تک دیکھئے بیسس کی بات ہے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ چائنہ بھی بہت ورڈ ہے رشاہ بھی بہت ورڈ ہے یو ایس ویڈرال سے یہ نہیں ہے کہ وہ بہت خوش ہیں اس وقت سب کو یہ ایک پرابلم ہے اگر آپ چین کو دیکھ لیے تو ای ٹی آئین کا وہاں مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ چین ویلکم کرے گا پاکستان کی سرزمین پر امریکی بیسس کو میرا اپنا خیال ہے کہ اگر لیمیٹڈ رول کے ساتھ شاید چین اس کو پرابلم تو ہوگا کیونکہ چین بھارل اس کو یہ خطشات ہیں چل رہی ہے کہ ایک ہمارے ہائی طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ چین اور پاکستان کے ذریعہ رکھنے پیدا کرے لیکن چین کی جو اس وقت ساری فوکس اغوانستان پر وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے کچھ نیشنل یونٹی گورنمنٹ بہاں بن جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ممکن ہے اس لیے چین اور رشیا نے طالبان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ رکھی ہوئی ہے کیونکہ بھارل جو زمینی حقائق یہی بتاتے ہیں کہ معلوزی جو حالات ہیں کہ ایوینچولی یہ معاملہ جنگ کے ذریعے ہی حل ہوگا اب جہاں تک اڈوں کی بات ہے دیکھیں ترمنستان ایک نیوٹرل کنٹری ہے جو اغوانستان کا اپنے پرز دے لی یہ تاجکستان ہے عزبکستان اور ایران ہے ایران آوٹ آف قویسچن ہے تاجکستان عزبکستان سے کسی حالت رشیا نہیں دے بھی دیرا سرائے کے سر روس پرمیشن نہیں دے رہا وہ کوپریٹ نہیں کر رہا سر میں نے سنائے وہ شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن کے ممبرز بھی ہیں دونوں تاجکستان عزبکستان اور کے لیے معاملات ہیں تو لے دے کے پاکستان رہ جاتا ہے بھارت کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت ابلائج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے تعلقات تالیبان کے ساتھ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں ہمیں کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھانا جائے جس کو تالیبان بھی اس طرح انٹرپیٹ کریں کہ ہمارے خلاف پاکستان میں کوئی کاروائی ہو رہی ہے میں اگوانستان تالیبان کی بات کرنا ہوں جس کے ساتھ پوری دنیا بھی انگیش کر رہی ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ریاست کو ایک طرف سے آئی ایم ایف نے پکڑا ہوا ہے دوسری طرف فائننشل ٹرائسس نے پکڑا ہوا ہے تیسی طرف یورپین یونین سے آپ کو تھرٹ دے رہے ہیں کہ ایکسپورٹس آپ کی بند کر دیں گے چوتھی طرف آپ کو فیٹ اف میں پکڑا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں بیسس دے دیں ہم آپ کو ریلیز دے دیں گے آئی ایم ایف سے بیتر کنڈیشن دے دیں گے فیٹ اف سے باہر نکال دیں گے یورپین یونین سے جی ایس پی پلس کا معاملہ ختم کر دیں گے یہ ہے نا ڈیل نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں محید اگر ان چیزوں پر پرائس ٹائگ لگنا شروع ہو گیا نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوتی چیز ہے اس میں دیکھئے بڑا اس طرح نہیں ہوتی اگر ان چیزوں پر پرائس ٹائگ لگنا شروع ہو گیا سارے سٹریٹیجیک انٹریسٹ اور کیپیبلیٹیز ہیں جن کی اوپر پرائس ٹائگ لگنا شروع ہو جائے گا لہذا حکومت کو ہر چیز کو پرائس ٹائگ کی صورت میں نہیں دیکھا جاتا سٹریٹیجیک انٹریسٹ کو لہذا ہمیں وہ بھی تاریخ سامنے رکھنی چاہیے کہ جب ہم نے یہ تعاون کیا تھا تو پاکستان نے کیا قیمت دی تھی آج اگر پھر ہم انہی قوتوں کو پاکستان میں لاکھیں بٹھا دیتے ہیں تو پھر ہمیں کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی اس پہ بے شک آپ ایک الگ پروگرام رکھ لیں بلکہ صحیح ہے بات آپ کی بڑی منتقی ہے لیکن ذرا کیابنٹ کا پرسپیکٹیو اس میں آنے دیجئے کیابنٹ کا پرسپیکٹیو اس میں آنے دیجئے یہ صحیح ہے کہ پرائیس ٹیک نہیں لگنا چاہیے لیکن آپ کی حکومت کو پہلے دن سے ڈھائی ورس سے انہی چیزوں میں پھسایا گیا ہے فیٹف میں آپ پھسے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس آپ پھسے ہوئے ہیں ایکانومی آپ کی پکڑی ہوئی ہے پرائیم نیسٹر سے آپ کی بات نہیں کر رہا امریکہ کا صدر کوئی بھی انہی بات نہیں میرے نہیں خیالے کہ پرائیم نیسٹر سے وائس پریزنن بھی بات کر رہی ان کی تو یہ پکڑا ہے انہوں نے اور پکڑ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری دو چار باتیں مان لیں یہ ہمارے لیے ریلیف ہے ایم ایف سے بہتر کنڈیشنز آپ کو دیلیں گے آپ کی ایکانومی ختم ہے ٹریٹ دلا دیں گے آپ کو جی ایس پی پلس سے نکالیں گے یہ وہ ڈیل آپ کو آفر کر رہے ہیں آپ کی آجزی کو سلام ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں ڈسکشن ہو رہا تھا جو پاکستان کے پرائیم منیسٹر عمران خان ہے انہوں نے وزٹ کیا ہے یو اے ای کا اس وزٹ کے بعد پاکستانی میڈیا میں یہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ پاکستان پر پریشر بنایا جائے گا امریکہ کو بیس دینے کے لیے ملکٹری بیس دینے کے لیے اس کے پیچھے کی بجائے یہ ہے کہ پاکستان میں امریکہ بیس اس لیے مانگ رہا ہے کیونکہ تالیبان مطلب جو پاکستان امریکہ ہے وہ وہاں سے افغانستان سے بہت جلدی نکلنے والا ہے اگر تالیبان پر کچھ بھی سٹرائک بغیرہ کرنی ہیں تو اس کو بیس چھئی ہے انڈیا نے پہلے ہی منع کر دیا ہے تو پاکستان ہی ایک ایسی جگہ رہے جس سے آسانی سے تالیبان کی اوپر امریکہ باد میں بھی اٹیک کرتا رہے اس لیے بیس مانگ رہا ہے حالکہ یہاں پر جو پاکستان کا ریٹائر فوجی ہے وہ بول رہا ہے کہ انڈیا در پوک ہے انڈیا کبھی بھی افغانستان میں لوگوں کو مارنے کے لیے بیس نہیں دے گا اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے پاکستانی اینکر کا جواب سنکا ڈیفنیٹلی اچھا لگا اس نے بولا کہ انڈیا آنگے کی سوچتا ہے انڈیا ایسا دیس نہیں ہے کہ کسی کے کچھ ڈالر کے لیے وہ کہیں بھی ملیکٹری بیس دے دے وہ آنگے کی سوچتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو جو پاکستان کا ملیکٹری کا ریٹائر فوجی ہے اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور وہ کتنی گھٹیا سوچ رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ انڈیا در پوک ہے یہ وہی گدھا ہے جو بھارت سے تین بار یدھ ہارا ہوگا مطلب اس میں سے اکاد وار میں تو یہ پکر رہا ہوگا آرمی میں اس کے بعد بھی اس کی یہ سوچ ہے مطلب یہ بے بکوف لوگ ہمیسہ ایک ہائپو تھیوریکل سچویشن میں رہتے ہیں اور اسی میں جندہ رہنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے رہنے تو ان کی کوئی دکت نہیں ہے حالانکہ انڈیا کو دیفنیٹلی افغانستان میں لوگوں کو سٹرائک کرنے کے لیے بیس نہیں دینا چاہیے کیونکہ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے آپ آنکڑے دیکھیں گے تو بھارت سے جو سب سے فرینڈلی دیس ہیں اس میں افغانستان ٹاپ تھری میں آتا ہے مطلب افغانستان کے لوگ بھارت کو سب سے اپنا قریبی مطر سمجھتے ہیں تو افغانستان کے لوگوں کو مارنے کے لیے ہم بیس کیوں دیں گے ایسا ہم کریں گے بھی کیوں کیوں کریں گے ہم افغانستان ہمارا مطر دیس ہے تو گئیز یہ تھا آج کا ویڈیو آپ نے دیکھا پاکستان کا یہاں پر جو آرمی کا ریٹائر فوجی ہے اس کا مطلب انالیسز اس کو کتنی زیادہ غلط فہمی ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے ان بے بکوفوں کو غلط فہمی رہے گی تب ہی پاکستان کی بینڈ بچتی رہے گی اگر یہ بے بکوف اسی غلط فہمی میں جیتے رہیں گے تو ویسے بھی اب دیکھتے ہیں اگر پاکستان نے مطلب پاکستان نے اگر یو ایس کو اپنا جمین یا اپنے کسی بھی علاقہ یو ایس کا ملکٹری بیس بنانے کے لیے دے دیا تو اس سے چائنہ بھی ناراج ہوگا پاکستان کی ایک پالسی رہی ہے جہاں ڈالر ملتے وہاں پہ یہ وہیں پہ لیٹ جاتے ہیں یہ لوگ تو ساید یو ایس دیفنیٹلی ایف ایٹی اپ کی لٹس سے نکال دے کرجا ور جب میں کچھ کٹو دی کروا دے کچھ بہت سارے ان کی ہیلپ کر سکتا ہے تو یہ لوگ ملکٹری بیس دے بھی سکتے ہیں جیسا کہ پاکستانی اینکر نے بولا ہے اب دیکھتے ہیں آنے والی سچویشن میں ہوتا کیا ہے اگر یو ایس آتا ہے تو یو ایس دیفنیٹلی انڈیا پاکستان کے بیچ بھی صلاح کرا سکتا ہے تو یہ بھی ایک فائدہ ہوگا تو دیکھتے ہیں آنے والی سمائے میں ہوتا ہے کیا ہے گئیز ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیا سا لگا پلیز کومنٹ باکس میں لکھا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں